موسیقی 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 ہم نے کہ اس میں کون مرتا ہے پچھلا مہینے پہلے جو ایک ڈرون اٹیک ہوا جس میں ففٹی سے زیادہ ہمارے انوسینٹ قبائلی مارے گئے یہ جو ڈرون ہوا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ففٹی سے زیادہ مارے گئے تو اس پر کیانی صاحب نے اور حکومت نے بھی احتجاج کیا اس سے پہلے احتجاج نہیں کیا دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے ان کو جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا لیکن جب اس میں دیکھا انہوں نے ففٹی کے قریب اور سارے اور ایک مین بازار میں ایک جرگے پہ ڈرون اٹیک ہوا اس سے پہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم اس میں ٹارگٹ ہمارے جو ہیں ڈرونز ہوتی ہیں دیکھیں ایک یا دو ٹارگٹ کے ساتھ آپ بیس پچیز دس انوسینٹ لوگوں کو کیسے مار رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہم یہ ایک ہم قبائل اس پہ بڑے ہم لوگ اٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آج لوگ جو ہیں آزاروں کے تعداد میں آئے ہیں عمران خان کی کال پہ ہماری متحدہ قبائل پارڈی کی کال پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ ڈرون کرتا کون ہے یہ بھی ایک کوئیسٹن ہے یہ امریکن پرائیویٹ کمپنیوں سے کنٹرول کروا رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ٹوٹل پورا کر کے ان کو دیتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مارا رہی جاتے ہیں روزانہ اب اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ قبائلی علاقوں میں دیشتگرد ہیں جو ہمارے ملک پر خودکش حملے کرتے ہیں اب اگر ڈرون نہیں کرنے تو ان دیشتگردوں کو علاج کیا ان کا کیا کریں تو ہمارے قبائلی ایک روایات ہیں وہاں ایک جرگہ سسٹم ہے ہم نے ایک پچھلے دوہزار سات میں باقاعدہ جرگے کی حکومت ہے اور وہ جرگے کامیاب ہوئے لیکن بدقسمتی سے وہاں جرگہ ہوتا وہاں ایگریمنٹ ہوتا دوسرے دن اس کو میزائل سے یا ڈرون سے توڑا جاتا ہے یہ ایک قویسن ہے ہم کہتے ہیں ہم یہ پیس پروسس کرنے تو دو ان لوگوں سے وہ لوگ ہیں کون تیس سال پہلے آئے مجاہد تھے آج وہ ٹرررز بن گئے اپنی ملکوں سے مختلف ملکوں سے وہ آئے اور ان لوگوں نے وہاں پہ ابھی تو وہ ایک قسم کی پناہ دیکھو ہم ان کے فیور میں نہیں ہے قبائلی حوام ان کے فیور میں نہیں ہے ہم لوگوں نے پرائیویٹ طور پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ہم دن با دن پیچھے جا رہے ہیں لوگ آگے جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں یہ تو ایک تیشدہ بات ہے ہم ان کو سپورٹ میں نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک پروسس ہے ایک پیس پروسس ہے آپریشن مارنا ایک مارتے ہو دس مارتے ہو اور لوگ پیدا ہوتے ہیں مجھے ایک باہت ہے اگر مارنا علاج نہیں ہے تو قبائلی لشکر کیوں بناتے ہیں انہی طالبان سے لڑنے کے لئے لشکر کیوں مناتے ہیں دیکھیں قبائلی میرے خیال میں قبائلی یہ یہ بھی ایک question ہے لیکن قبائلی جو ہے طالبان کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک لشکر بنے ہی نہیں ہے جو اتنے سارے لشکر بنے پھر ان لشکروں پر اتنے سارے ملک مارے گئے ہیں دیکھیں اب ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا تو حکومت کا کام ہے نا وہ ملک ہیں وہ وہاں کی سردار ہیں وہاں کی ٹرائبز کی سردار ہیں وہ حکومت کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں ان کو اگلے دن مارا جاتا ہے اور وہ امریکہ کی سپورٹ میں بات بھی کرتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے یہ question ہے تو وہ اور ان لوگوں نے اپنے ایک terror تو بنا ہوا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے جو کہ یہ امریکہ کروا رہی ہے اور اس کا حل یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک international war international war ہماری ایریا میں کیوں لڑا جا رہا ہے اور 30-40 سال سے ہم اس چیز کو سفر کر رہے ہیں ہماری یہ جو نسل ہے یہ ساری جو اس چیز کو سفر کر رہی ہے international war کا ہمیسا کیوں کیا آیا عالمی جنگوں کے لیے سوری اور کوئی سرزمین باقی نہیں رہی ہے مجھے مجھے بات بتائیں میں کیونکہ اب آپ میں موجود ہیں اور خود قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کیا صرف ڈرون کے بند ہونے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے یا حکومت کو ایف سی آر میں کچھ کرنا چاہیے آپ کو دیکھیں قبائلی علاقے 63 سال سے بینک پہ ہیں 63 سال سے ان کو میں اپنی زبان میں وہ ڈرون کہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر ہیں 63 سال سے ہمیں ڈرون تو انٹرنلی جو ہمارے جا رہے ہیں ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہے ہیں ہمیں آئین پاکستان ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے سٹل وہ اگریز کا قانون ہماری اوپر لٹکا ہوا ہے ہم تو سمجھ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری متحدہ قبائل پاڈی ہے کہ دی آپ ہمیں اپنا آئین پاکستان کا قانون لیکن جو پاکستان کے باقی علاقوں کو جوا فیسیلٹیز دے رہا ہے وہ ہمارا بھی حق ہے وہ ہمی بھی وہ دو مسائل 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 ویسے یا لوگ جی جی کیا کہ آپ 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 سیاسی آزادی آج تک آہ وہ قبائلیوں کو نہیں ملی یہ بھی یعنی ایک ظلم ہے جیسے کہ آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی خداریت کے لیے پوری دنیا میں پاکستانی حکومت اس سطح پہ آواز اٹھایا جاتا ہے لیکن قبائل کو پاکستانی حکومت نے اس غضب میں رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ سیاسی کوئی آزادی نہیں ہے سیاسی آزادی ابھی تک تو ملکوں کے صرف وڑتے ابھی یہ مشرف دور میں اس آہ شنختکار کے وڑ بنے لیکن ابھی بھی سیاسی آزادی نہیں ہے وہاں پہ کوئی گروپ نہیں بنا سکتا کوئی پارٹی نہیں بنا سکتا اس کے لیے متحدہ قبائل پارٹی کو ان قبائلوں نے ایک مضبوط جماعت کے طور پر سامنے لائیا کہ اس کے پلیٹ فارم سے اب ہم لڑیں گے آج آپ اس دھرنے میں آکے ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوں گے نا آپ خوش ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جسے ڈرون بند ہو سکتے ہیں پاکستان کے حکومرانوں پر یا امریکہ میں امریکی حکومرانوں کے کان پر کوئی جون رہنگ سکتی ہے آپ خوش ہیں کہ کوئی کام کیا ہے آپ نے اس کے لیے تو یہ آج کا پہلا قیل اس کے بند ہونے کے بقسے پر لگ گیا یہ پہلا قیل ثابت ہو گیا اور اب یہ بقسہ اور ڈرون حملے کا بند ہو کے امریکہ واپس جائے گا ملک صاحب امریکہ نے کہا کہ ہم دو دن اپنے نیٹو ٹرکس چلائیں گی نہیں یہ دو دن کا دھرنا دیں دو دن ٹرکس ہی نہیں چلیں گے تو فائدہ کیا ہو دیکھیں دو دن کا تین دن کا درنی کی بات نہیں یہ ایک سائن ہے ایک میسیج ہے کہ عوام لوگ کہتے ہیں کہ عوام سپورٹ میں ڈرون کی عوام آج نکل آئی ہے عوام آج نکل آئی ہے ایک چھوٹا سائن ہے اور انشاءاللہ اگر پھر بھی نہیں رکھیں گے تو پھر ایک بہت بڑا سائن ہوگا اور وہ پھر لوگ یہاں نہیں رکھیں گے اس حیات آباد کی روڈوں پہ شاید وہ پھر اسلام آباد تک آئیں ناظرین اس وقت میں یہاں پر خواتین بھی بہت ساری موجود ہے اس درنے میں اور میں چاروں خواتین سے بھی میں پوچھوں کہ انہیں ڈرون حملوں پر کیا اتراز ہے کیا انہیں لگتا ہے کہ ڈرون کا کیا نقصان ہے دیکھیں جی یہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے نا یہ اس وقت بدل رہی ہے جو اتنے سالوں سے حکومتیں جو تھی ہمارے ملک کی جو ان کی غلط پالیسیز کا وقتن ووقتن ہوتا ان کا چینج آف پلان چینج آف آئیڈیا چینج آف ہارٹس آج وہ آپ قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری نکل آئی ہے اور یہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر نکلی ہے اور ان کی ایک آواز پہ اس درنے کے اوپر ہزاروں لاکھوں میں لوگ نکلے اس درنے سے فائدہ کیا ہونا ہے اس درنے سے کیا رک جائے گی بالکل جی جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کی عوام اپنی جان نہیں دکھائے گی کہ ہم ایک ہیں تب تک آپ کے جو باہر سگنل آپ کے جو حکمران بیٹے ہوئے ہیں جو اس کو تذکری میں پاکستان کو لے کے بیٹے ہوئے لینے کے لیے تب تک آپ بالکل یہ کوئی یہ دس دو وے دنیشن ہس تو کام آؤٹ یہ وقت ہے کہ اس وقت لوگ ایک اوکے باہر نکلے اور بتائیں کہ بھی آر اسٹرن ڈو ریکن ویڈ آپ کو درون حملوں سے کیا چکایا تھے کیا مسئلہ ہے درون حملوں میں بچے سارے مر رہے دیکھیں یہ ہمارے ملکے ہمارے شہری ہمارے بائی بین ہیں ہمارے بچے ہیں وہ مر رہے تو دکھنی ہوتے ہمیں تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس طرح دنیا کو پیغام ملے گا نا اس سے ہماری خواتین پور پاکستان سے ادھر پہنچی ہوئی ہیں میں کراچی سے میں ادھر پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہے ہمارا قوم ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک ہے ہم ایک دوسرے کے ہمارے بچے ہیں جیسے آپ بچے ہیں کسی کے کسی ماں کے بچے ہیں سب وہ بھی کسی کے بچے ہیں کیسے حق پہنچتا ہے انسانیت کو آپ لے لیں اپنے ہاتھ میں اور مارتے اور کھارتے جائیں انسانیت تو نہیں ہے اس دھرنے سے بہت فائدہ ہوگا نورس وزیستان سے آپ کا تعلق ہے جی سر وہاں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ جی وہاں پر تو اتنے سارے لوگ موجود ہیں جو القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہیں القاعدہ کے اناثر کو پناہ دیتے ہیں اس لیے نہ صرف ہمیں انہیں مارنا چاہیے بلکہ پاکستان کی حکومت اور آرمی کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف آپریشن کو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں ٹیرر ایسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نارت وزیستان کی میکسیم ام آبادی وہ امن پسند تعلیم یافتہ محیب وطن پاکستانی ہے یہ بات جو بھی کر رہا ہے میرے خیال میں وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہوگا نہ کہ ہمارے ٹرائبل کے مفادات کے لیے یہ بات کر رہا ہوگا ہم ان کو مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسے قبائلی میں کہتا ہوں میں تمام امریکہ پاکستانی گورنمنٹ اگر اس میں اس کے شاملیت ہے اگر اس میں اس کی مردی شاملیت تو میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ بند کرنا چاہیے اور یہ امیجیٹلی بند کرنا چاہیے ڈائریکٹلی اس درنے کے فوراں بعد امران خان کی طرح لوگا کر دوبارہ اس طرح آگئے نا پورے پاکستان میں تو میرے خیال میں حکومت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا مجھے ہمیں مگر یہ بھی ریپورٹ ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں کے عوام ہیں وہ صرف ڈرون حملوں سے تنگ نہیں ہیں وہ ان طالبان اور دیشتگردوں سے بھی تنگ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی وہاں پر عجیرن کر دی ہے زندگی بڑی مشکل کر دی ہے وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ لوگ جیئے نہ ان کو کوئی ازادی حاصل ہے تو یہ ہے وزیرستان کا آل یا نہیں ہمیں پولی ازادی حاصل ہے کوئی اس طرح بات نہیں ہے ہم ڈرون ہم ان سے تنگ ہیں ہم بیرونی مداقلت سے تنگ ہیں ٹھیک ہے اور ہم بیرونی جو مداقلت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو ایکسپورٹ کی گئی ہے جنگ ہمارے اوپر ٹھیک ہے ہمیں کوئی پھولی طرح ازادی ہے پھولی طرح ہماری سوبرینیٹی بہال ہے وہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یو ایسی کی طرف زیادی ہے ٹھیک ہے سر اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پاکستان کو نہیں کوئی تنگ نہیں کرتا سواد میں کہا جاتا تھا سواد میں تو ایسا ہوا چلا ہے اب وزیرستان سے ہیں سواد سواد سے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ کوئی یہاں ہے اگر میں ان سے گفتکو کر سکتا تو اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو مارنا خونی چوک بنانا لٹکا ہے سواد کا مجھے پتا نہیں ہے وزیرستان کا مجھے یہاں تک پتا ہے تو وہ یہاں ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں اور بڑا خوشی سے رہتے ہیں لیکن وہاں پر ہمارا جو مہن پرابلم ہے مجھے ہی ہے کہ بیرونی ہمارے اوپر اٹھیک ہوتے ہیں اور بیرونی اٹھیک میں ہمیں کوئی پتا نہیں چلتا کوئی پتا کسی کو نہیں چلتا کہ کس وقت کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کسی وقت سٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کسی وقت کسی سکول کے اوپر عملہ ہوتا ہے روزانہ آپ سنتے ہوں گے وہاں پر انیوشن لوگ ہی مر رہے ہیں اور آج بھی ہوا ہے اسپین وام کے علاقے میں حاجی صاحب میں محمد ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں میں ذرا ان سے بات کرلوں حاجی صاحب یہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ ڈرون حملوں میں معصوم لوگ مرتے ہیں دیشت کر نہیں مرتے ہیں آو دیکھ ما شما نہ مر دی دیکھ زنا نہ مر دی دیکھ بڑا گاہ نہ مر دی میرے پیڈیسر صاحب ہی یہ ترجمہ کر دیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف معصوم عورتیں اور بچے بوڑے یہ لوگ مرتے ہیں کوئی اس میں دشتگر نہیں مرتے صاحب مگر عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ لکھا بھی جاتا ہے آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہیں میری اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو سمجھا دیجئے گا ابھی پچھلے دنوں یہ کہا گیا کہ جو نوے فیصد وہاں پر علاقتیں ہوئی ہیں وہ دشتگردوں کی القاعدہ کے لوگوں کی ہوئی ہیں ڈرونز میں دیکھ ترجمہ نہ مر دے اور نہ پکی تعلیم مر دے دا روح خلق ہو جنی دا امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہاں نہ ہی تالبان مر رہے ہیں اور نہ ہی دشتگرد مر رہے ہیں اگر مر رہے ہیں تو عام لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جوے وہ جھوٹ بورز ہیں آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کیا ہماری مرضی کے بغیر ہماری فورسز کے مرضی کے بغیر کر سکتا ہے یا سب کی مرضی شامل ہے کہتا ہے کہ حکومت اگر انہیں منع کرے تب بھی وہ جو ہے بہیمانی کرتے ہیں اور وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں اگر ڈرون علاج نہیں ہے تو پھر کیا علاج ہے وہاں پر اگر دشتگرد ہیں القاعدہ کی طالبان ہیں تو کیا علاج ہے کیا کرے ان کو کیسے نکالے ڈرون نہیں علاج ہے جو جو نبت پاتی دیمان پاتی جو زان منش اخلاص ہو لے دسی بہو علیہ شی یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو ہم ویسے بھی بھاگائیں جو پہلی پہلی دفعہ ہم نے بھاگائیں تھے ابھی بھی اسی طرح ہم بھاگائیں گے ان کو بھاگائیں گے آپ کے خیال میں آج جو یہ دھرنا دیا ہے خان صاحب نے سے کوئی فرق پڑے گا روس چیو علیہ شا سمرہ زورہ ورو روس چیو علشہ کانا زورہ ورو رسیہ جس طرح بھاگے وہ انہوں نے بات کر دیا کہ جس طرح سے رشیہ کو نکالا گیا تھا مگر سوال یہ ہے کہ وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے رشیہ کو نکالا تھا جن کے خلاف آجگل کاروائیاں کی جاری ہیں تتیبات تو یہ ہے کہ میں کل ابھی شام کو ملتان پہنچا اسلام عباد سے گھر کے اندر پہلا قدم تھا کہ فون آیا اور جس بھیمت پیار سے اور پاکستان کی اس جرہ تمیز ہستی نے مجھے کہا کہ جوید آ جاؤ میں پاکستان کی جنگ نہ رہا ہوں میں نے وہ قدم باپر دھا لیا ناظرین جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب اس دھرنے میں آئیں گے تو نورتھ وزیرستان کے ساؤتھ وزیرستان کے ان لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے جن کے رشتے دار وہاں پر ہلاک ہوئے ڈرون حملوں میں اور ان کی زبانی سنیں گے کہ ڈرون حملوں کی حقیقت کیا ہے کیا واقعتا ڈرون حملوں میں سیویلین مرتے ہیں یا پھر یہ بات آئی تھی کہ جی ڈرون حملوں میں بہت ساری جو القاعدہ کے اور ملٹنٹس کے حلاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں مگر رات کے دو بجے بڑے تھکے ہیں خان صاحب مگر خان صاحب اس کائنڈ ایناف کے خان صاحب نے میں ٹائم دیا تو ذرا ہم عمران خان صاحب سے بھی سوالے سے گفتگو کر لیں خان صاحب آپ کے دھرنے کے حوالے سے تو میں بات کروں گا بٹ یہ جو آج راؤنسمنٹ ہوئی ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں پی ایم ایل این کے بہت ساری لیڈرشپ سے فون پر بات کر چکا ہوں وہ پریشان ہے کہ آپ نے ڈرون حملے رکبانے کے لیے دھرنا دیا ہے یا پی ایم ایل این کی سیاست ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا ہے اپنے حاشمی صاحب کو بلالی ہے کیوں صاحب دیکھیں ہم نے سب کو دعوت دی کیونکہ سارے پبلکلی ڈرون حملوں کی مضمت کرتے ہیں ہم صرف یہ منافقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی ڈرون حملوں کی خلاف ہیں پہلے تو حکومت آرام سے بند کر سکتی ہے اور آپوزشن جو ہے وہ اگر اسیمبلیوں میں سٹیٹمنٹس ہی دے رہی ہے اگر وہ واقعی اس کے خلاف ہے تو آئی شرکت کرے عملی طور پر دیکھیں نا یہ جو جب تک پبلک سڑکوں پر نہیں نکلے گی نہ ہماری حکومت اس منافقت ختم کرے گی اور نہ امریکہ کے اوپر کوئی پریشر پڑے گا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے سارے ہیومینیٹیرین لاوز جتنے بھی ان کے انسانی حقوق کے قانون ہیں ان کی خود ہی وائلیشن کر رہی ہے لیکن ان کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھپ کر کے بھیڑ بکروں کی طرح ہر ظلم سہ جاتے ہیں تو جب اگر پبلک سڑکوں پر نکلے گی تو یہ بھی ظلم ختم ہوگا اور ریمن ڈیوز جیسے جو یہاں پھر رہے ہیں ریمبوز یہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ یہ سب کچھ اللیگل ہے یہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے خانصہ دو چھار چیزیں بتائیے مجھے ذرا دوہزار آٹھ دوہزار نو دوہزار دس بڑی فریکنسی میں اضافہ ہوا ڈرون حملے کی امنان خان صاحب کو دوہزار گیارہ اپریل میں کیوں خیال آتا ہے کہ جی میں نے دھرنا دینا ہے اور دھرنا دے کے ڈرون حملے رکھوانے ہیں آپ کو اپریل دوہزار گیارہ میں کیوں خیال آتا ہے اصل میں دوہزار دوہزار سات سے چھے سے ہم نے کئی مظاہرے کی ہیں ڈرون حملوں کے خلاف اسلامواد میں کی ہیں زیادہ تر اسلامواد میں کی ہیں چار پانچ کی ہیں اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں گئے دوہزار دس میں کہ یہ بالکل پاکستان کی سورنٹی کی وائلیشن ہے اور اب اس لیے ہم گئے ہیں کیونکہ خاص طور پر ریمن ڈیویس کے کیس کے بعد اور اس کے بعد جو ڈرون حملہ ہوا جس میں چالیس بے قصور شہرینی ملک مارے گئے اور ان ملکوں کے قبیلوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ جہاد کریں گے امریکہ کے خلاف یعنی کہ پاکستانی آرمی کے خلاف لڑیں گے کیونکہ پاکستانی آرمی امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے لہٰذا ان کی جہاد کا مطلب کہ وہاں پاکستانی فوجی مریں گے اور مارے امریکلوں نے مریں گے پاکستانی فوجی بھی اور شہری بھی اچھے مجھے ایک بات بتائیے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی بن نہیں رہی اور ڈرون حملے آئی ایس آئی اے کے کوپریشن سے ہوتے تھے تو ان کے نا بننے کی وجہ سے یہ بیسیکلی ایک آئی ایس آئی سپانسر دھرنا ہے دیکھیں مجھے یہ بتا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو کیا ڈرون حملے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال پوچھیں آج میں پرائیم منسٹر ہوں کیا میرے پوچھے بغیر کوئی پاکستان کی سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے میرے شہری مار سکتا ہے یا تو میں اس کو روکوں گا یا میں اسطیفہ دوں گا میں اب ایجنسیز کو کیوں ذمہ دار ٹھراؤں فوج میرے نیچے ہے آئین کے مطابق میرے نیچے ہے یا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خود پیسے بناتے جائیں اور فوج کو ہاتھ میں چھوڑ دیے سب کچھ ذمہ دار پھر بھی یہ ہیں یہ جمہوری حکومت ہے اگر جمہوریت کے اندر ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو وزیر ہوتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے حالانکہ وہ ٹرین نہیں چلا رہا ہوتا کیونکہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے ذمہ داری آج ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کی ہے پریشر اس پر ڈال گئی باپ آئین کی تو بات کر رہے ہیں اس ملک میں یہ بھی ہوا کہ ایک ٹو تھرڈ میجورٹی والا وزیر آزم آج کہتا پھرتا ہے کہ میری مرضی سے کارگل نہیں ہوا تھا میری مرضی سے کارگل نہیں ہوا تھا تو اگر فوج نے اتنا ہی ریٹن کانسٹیٹویشن کو فالو کرنا ہوتا تو آج نواز شریف صاحب یہ باتیں کر رہے ہوتا ہے اگر نواز شریف کے جگہ میں ہوتا تو میں یا سیدھا سین سی کو کوٹ ماشل کرتا اسی وقت یا میں اگر نہ کر سکتا خود ریزائن کر دیتا ذمہ داری میری تھی میں پرائم منسٹر ہوں یا تو پھر آپ مانے آپ پتلے ہیں یا آپ میں اتنی اخلاقی جورت ہی نہیں ہے آپ لیڈر ہی نہیں ہے تاثر اس وقت زیادہ پختہ ہوتا ہے ایس آئی سپانسرڈ والا کہ جب ریمن ڈیویس کے ریلیس پر آپ پنجاب حکومت کو بھرپور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مرکزی حکومت کو بھرپور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مگر مجال ہے خان صاحب کہ آپ کی پارٹی نے آپ نے ایس آئی کو کچھ کہا امیلٹری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہا آپ کا بھی بڑا تعبون تھا جس کے وعیے سے ریمن ڈیویس سلا گئی میں نے بڑے واضح طریقے سے کہا مائچ فکس تھا میں نے تو نام لی ہے مائچ فکس میں نے کہا اس میں سارے ملوث تھے سب سے زیادہ ذمہ داری پروینشل گورنمنٹ کی تھی کیوں؟ کیونکہ پروینشل گورنمنٹ کی پولیس آئی جی پروینشل گورنمنٹ کا ہوم سیکٹری جس کے نیچے جیل تھے وہ پروینشل گورنمنٹ جو پروسیکیوشن تھی جس نے ریمن ڈیویس کو اگر وہ اس کو سپائن کے اوپر جاسوسی کے اوپر جو وہ جاسوس تھا وہ تو دنیا نے تصریب کیا وہ جاسوس تھا اگر جاسوسی کا مقدمہ کرتی تو وہ مقدمہ ہی دوسرا تھا اس میں تو یہ کاری نہیں سکتے تھے اور یہ بھی غلط ہوا ہے وہ تو اگر ٹرائل ہو اور سزا ہو پھر آپ اس کے بعد کمپنسیشن دے سکتے ہیں ٹرائل تو ہوئی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا اس لیے سب سے بڑی ذمہ دار پروینشل گورنمنٹ اس مائچ فکسنگ میں اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ اور ساتھ پھر اگر ایجنسیز نے کروایا تو وہ بھی ملوث ہیں لیکن ذمہ داری کس کی ہے پروینشل گورنمنٹ کی وہ درست خان صاحب شہباز شریف صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جی میری ذمہ داری ثابت کر دیں اور میرا استیفہ لے لیں اب ما شاء اللہ عدالتیں ازاد ہیں آپ ان کی ذمہ داری ثابت کر رہے ہیں اور استیفہ سنبھال لیں ان کا کیا ہوگی ہے لیکن جی عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے عوام کی عدالت میں تو بڑا کلیر ہے یہ عدالت کا کیس ہے بچاری عدالتوں پر اور پریشر ڈالیں عدالتوں کا ویسی یہ سپریم کورٹ کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ایٹیند ایمنمنٹ میں انہوں نے مل ملا کے میچ فکس کر کے انہوں نے بٹھا دی ہے پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ پاکست اسلامباد کا بڑا قبضہ گروپ ہے وہ جیجز کے اوپر فیصلے کرے گا کہ کون جیج آسکتا ایک قبضہ تو چھڑا لیا آپ نے ہم سے اور میرا ٹیوبیل جلا دیا آپ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کا ٹیوبیل جلا دیا بہت مسئلہ یہ ہے کہ اب تو عدالت نے کہہ دیا نا کہ پارلیمنٹری کمیشن اگر ریجیکٹ کرے گا تو ہم 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 فیصلہ کریں گے کہ وہ ریجیکٹ کر سکتا یا نہیں کر سکتا اب تو عدالت نے یہ کہہ دیا مگر دو سوالوں کے جواب لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط تھا پارلیمنٹری کمیشن بنانی نہیں چاہیے تھی دیکھیں سیپریشن اپ پاور ہوتی ہے ساری ہم نے عدلیہ کی سٹرگل کیوں کی تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ عدالتیں ازاد ہو تو جب سیاستان جج چوز کریں گے تو عدالت کیسے ازاد ہو گئی قانصہ صاحب دو سوالوں کے جواب دے دیں جو کہ پرویز رشید صاحب نے اٹھائیں پہلا یہ کہ اگر آپ کو ریمنٹری دیویس کی اتنی تکلیف تھی تو وہ جو چودہ مارچ کو آپ کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی اس کا ذرا احوال تو بتاتے ہیں آپ نے کوئی ذکر گیا ریمنٹری دیویس کے معاملے کا یا کوئی اسی بات کیوں میں امریکی سفیر مجھے ملنے آیا تھا از اپلیٹیکل لیڈر یہ جو جوتے پولش کرنے والے امریکنوں کے ان کو شرمانی چاہیے بات کرتے ہوئے ذمہ داری اپنی ہم آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ریمنٹری دیویس کو چڑھا سکتے تھے جب حکومتی امریکہ کے پیر چارٹری ایف پروینچل اور سنٹرل تو ہمارا کام تھا اصل میں پرویز رشید یہ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں ایسے دانشوروں نے تو ایک کمال ایسا کام کیا تھا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے دو سال میں فارق رادیا نواز شریف کو یہ اس طرح کے دانشورت ہے یہ یعنی کہ کوئی کسی کو اگر تھوڑی سی بھی کوئی انٹلیکٹ کسی میں ہو اور کوئی بھی قانون یا ڈیموکریسی سمجھتا ہو وہ ایسی امکانہ بات کر سکتا ہے آپ کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا خورم دستگیر صاحب نے ایڈونڈ نو آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا اس کا کاؤنٹر آرٹیکل لکھا حرور رشید صاحب نے مگر میں ایک دو سوالوں کے جواب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے لئے چندہ ہم جمع کریں گے کوئی ضرورت نہیں عدیت کی دوسرا عمران خان صاحب کی پارٹی میں اتنے سارے وکیل ہیں اگر بہت تکلیف تھی انہیں ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر تو اپنے بکلا سے کیوں نہیں کہا کہ ان کا کیس لڑے خورم دستگیر کا بھی لیول انٹیلیکشل اتنا ہی اس سے ہی بھی نیچہ ہے پہلے تو کئی تو اچھا پڑا لکھا آدمی ہے اگر پڑا لکھا ہے تو اتنی اہم کئی بڑے پڑے لکھے بھی بڑے بے افکوف ہوتے ہیں پڑے لکھوں نے اس دنیاوں کو برباد دیا یہ کرائی نہیں ہے تو نہیں ہے کہ اگر جو بھی پڑا لکھا پی ایم ایم میں ہوگا وہ بے افکوف ہوگا بڑا غر کیا ہے میں پہلے آپ پڑے لکھے پڑا لکھنا اور حکمت میں بڑا فرق ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس اس نوجوان کا لیکن مجھے یہ پہلے بتائے کہ کیا ہمارا اپوزیشن کا کام ہے جو گممنٹ کا کام ہے کہ ایک شہری کی جان اور مال کی حفاظت کرنا جو آئین کا آرٹیکل فور کہتا ہے کیا میں شہری میں شہریوں کو تحفظ دوں اور گممنٹ جا کے امریکہ کے خوف سے ان کی پتلونے گلی ہو جائیں پسینے سے امریکہ کا نام سن کے اور ہم جا کے بتائیں پہلے تو یہ کوئی اس کا تصور کے دنیا میں سنے آپ نے دوسری چیز میں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم پیسے جمع کریں گے میری کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ دو باتوں میں کہا جاتا ہے کچھ جمعاتیں تھیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مافیا کا کیس لڑنے کے لیے پیسے جمع کریں گے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ تو بتائیں جب ریمن ڈیویس ریلیز ہوا ویسے تو خان صاحب ہزاروں کا مجموعہ جمع کر لیتے ہیں اس کے احتجاج میں صرف دو سو لوگ اور اس سے آپ کا صرف پانچ منٹ کا خدا ان کو یہ پتا ہوانا چاہیے کہ ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آصف زرداری جب صدر بنے لگا تھا تب بھی ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن کی تھی اس میں بھی بڑے تھوڑے لوگ آئے تھے لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کیا اپنے معاشرے کو ہم نے کم از کم کہا کہ ہم اس جرم شریک نہیں ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک جمہوری گورنمنٹ ہے پروٹیسٹ کے اندر لوگ آئیں نہ آئیں یہ بات نہیں ہے ہم نے کم از کر اپنی کوشش کی اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی گنتی میں تھوڑے پرابلم ہے اگر وہ وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں مجموعہ کافی بڑا تھا اور یہ اتنا بڑا مجموعہ کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے پیسے دے کے بھی یہ لوگ ہمارے پاس پیسے والی پارٹی نہیں لوگ چل کے آئے تھے آپ آج میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی گنتی ٹھیک کر لیں وہ مجموعہ دے کے وہ اس سے بڑا تھے لیکن اگر نہ بھی ہو اگر نہ بھی مجموعہ بڑا ہو کوشش تو اوری کوئی نام میں ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا اپوزیشن صرف پروٹیسٹ کرتی ہے دنیا میں اپوزیشن گورنمنٹوں کو نہیں گرا دیتی یعنی ہم نے بندوقیں نہیں پکڑنی تھی اچھا مجھے بتایا اب یہ آپ نے دھرنا دیا ہے دو دن کے لیے دیا اور دو دن کے لیے نیٹو نے کہہ دیا کہ ہم اپنی سپلائیزی ذرا روک دیتے ہیں پنجاب میں یہاں سے آگے نہیں جائیں گے اس دھرنے کا کیا فائدہ ہوا خان صاحب سمبولیک ہے یا کوئی فائدہ بھی ہے پہلے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ نیٹو کی دو دن کی سپلائیز روکی انہوں نے اس کا مطلب اس کا ایک ایمپیکٹ پڑا ہے دوسری چیز اس کا کیا فائدہ ہوئی عملی طور پہ ہم نے اپنی عوام کو کٹھے کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں اتنے لوگ کٹھے کرنا جدھر لوگ بچارے جمع ہوتے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ہر دوسرے دن بوم دھماکہ ہو جاتا ہے پبلک کہیں جمع نہیں ہوتی ہے ابھی جماعت اسلامی کا ایک کچھ ہونے لگا تھا اس کے اندر بوم دھماکہ ہو گیا تو جس کوئی پارٹی جلسہ نہیں کرتی اس کے لیے اس طرح اوپن پبلک میں جلسہ کرنا یہ مجھے بتائیں کہ کوئی پارٹی کر سکتی ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ نکلے ہیں یہ ریکارڈ ہے پشاور کے لیے مجھے گناہ دیں کہ دوزار ایک کے بعد کبھی اتنا بڑا مجموعہ ہوا ہو مجھے ایک باہ بتائیں جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑا خودکش بموں نے مولانا فضل الرحمن کو نہیں چھوڑا آپ کے اوپر خاص فضل کرم ہے ماشاء اللہ آپ آزار جی سے گھومتے ہیں آپ تو سیکیورٹی بھی کوئی خاص نہیں لیتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کارکن آپ کے سٹیج پر آگئے آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ سے آتھ ملا رہے ہیں آٹوگراف دے رہے ہیں نہیں میں بالکل نہیں چاہتا ہے اس کا جواب نہیں میں بالکل نہیں چاہتا یہ ہو خیریت مطلب خاص فضل کرم ہے کہ آپ کو ڈھری نہیں ہے اللہ میں ایمان ہے میں ایک مسلمان آدمی ہوں جو میرے میں اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ایمان کا اور ایمان اگر آپ میں قرآن کے اندر ایمان ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کتنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں بینظیر بھٹو کے پاس کم سیکیورٹی تھی حریری کے پاس کم سیکیورٹی تھی کس کس کے پاس نہیں سیکیورٹی تھی جب ٹائم ہوتا جانے گا سیکیورٹی نہیں آپ کو روک سکتی تو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے بالکل سیکیورٹی نہیں تھی لیکن جتنی ہمارے سے ہو سکتی ہمارے سے سیکیورٹی کا کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اگر کریں گے تو پھر باقی پارٹیز کی طرح کلوں میں بند ہو جائیں کل میں نے شیخ رشید صاحب سے سوال کیا میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں جاتے امران خان صاحب کے دھرنے میں تو انہوں نے ایک جواب دیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی طرف سے یہ سوال کل امران خان صاحب سے پوچھوں گا تو یہ سوال شیخ رشید صاحب کی طرف سے امران خان صاحب کے لئے وہ کہتے جی اگر دھرنہ دینا ہے آپ نے اگر آپ نے نیٹو کی سپلائز روکنی ہے اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو جہاں آتی ہیں کراچی میں جہاں برث نکلتی ہے جہاں پر ساری شپمنٹ آتی ہے وہاں جا کے دھرنہ دیں کہ ہم آپ کو یہاں سے نکلنی ہی نہیں دیں گے پشاور کونسی جگہ دھرنہ دینے کی یہ شیخ رشید صاحب کا سوال اور اگر ایسا کرانا ہو تو پھر کراچی میں کرانا ہے کہ پورٹ سے اترے ہی نا یہ تو ایسی پولیٹیکل مسئلہ ہے نا ورنہ تو اگر ہو تو کراچی میں ہو کہ وہاں سے کنٹینر اترے ہی نا دیکھیں نا جہاں آپ کا اختلاف ہو اس کو گھر سے پکڑنا چاہیے اس کو گردن سے پکڑنا چاہیے اس کو لات سے پکڑنا ہے ایک دن کے لیے چوبیس گھنٹوں کے لیے وہ کتنا فرق ڈالے گا ایک نیوسنس ویلیو تو ضرور ہے لوگوں کے جذبات کی بٹ اگر کنٹینر پکڑنے ہیں تو رائٹ پلیس is in کراچی یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کر دی میں کل خان صاحب کو انٹریوی بھی کر رہا ہوں کہ جی جگہ آپ پشاور میں جا کے دیرنے ہیں اگر آپ نے روکنا ہے تو کراچی میں جا کے دیرنے ہیں یہ ہر چیز کا مسئلہ بچاروں کی گردن پر پڑ رہا ہے ہر چیز کا مسئلہ جو ہے اگر نیٹیو کے ٹرکوں کو روکنا ہے تو بیسٹ پلیس is کراچی تو شیخ صاحب پولیٹیکل انفلونس کا بھی تو معاملہ ہے پندرہ بیس ہزار لوگ اکھٹے کر سکتے ہیں جتنا کچھ انفلونس پولیٹیکل کراچی میں ہے پاکستان کے کسی خطے میں نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں ہے دو موٹر سیکل سوار آئے اور انہوں نے یہ کر دی اس کا جواب بڑا سمپل ہے سب سے زیادہ لوگ یہاں متاثر ہیں یہ سارا قبالی علاقہ اس کے اردگرد ہے لوگ ادھر مارے جا رہے ہیں متاثرین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو پختون خواہ ہے اس سارے علاقے میں معاشی قتل ہو گیا لوگوں کا متاثرین ادھر ہیں اور وہاں بلکہ دھرنا دینا زیادہ آسان ہے یہاں ہے مشکل دھرنا دینا کیونکہ خود کچھ بمباری ہے بوم بلاسٹ ہے سب کچھ ہے لوگ ڈڑتے ہیں اصل تو دلگردہ یہاں بنتا ہے دھرنا دینے کا وہاں آسان ہے وہ اچانک درمیان میں اور آپ کے متحدہ کی بن گئی تھی پھر آپ نے ان کے جلسے میں شرکت نہیں کی صاف صاف منع کر دیا کہ جی ہم نہیں آتا ہے تو پھر وہ بنی ہوئی ہے آپ کی آسان ہے آپ کے لئے کراچی میں دھرنا دینے دیکھیں بننے کی بات نہیں ہے ایشو بیسٹ پارٹی ہے اگر کسی نے صحیح بات کی اگر ایمکیو ہم نے صحیح بات کی حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ نے کتنی کرپشن کی ہے شریف فیملی نے کتنی کرپشن کی ہے لیکن جب ایک اشیو تھا جیجز کی ریسٹوریشن کو اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو ہم ان کے ساتھ بھی چلیں حضرت وزیٹ نوٹ روڈ فروم یر پارٹی کہ ایک پارٹی آپ کو بلانے آئی بڑی محبت سے جلسے کی لئے کہ ہماری جلسے میں شرکت کریں آپ نے جواب میں پریس کانفرنس کر دی آپ کی پارٹی نے کہ جی آپ پہلے ذرا حکومت سے الگ ہو وہ ایٹ روڈ منہ کر دیتے تھے آرز یہ ہے کہ خیر میرے سے تو نہیں پوچھا کیونکہ وہ تو پنجاب میں ہو رہا تھا جی آپ کی پارٹی کے پنجاب میں پنجاب میں اصل میں ایک پٹی چل گئی کہ تحریک انصاف اس میں شرکت کر رہی ہے حالانکہ جب آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹیف کا ہے اور اس لئے سینٹرل ایگزیکٹیف کی میٹنگ جب تک نہ ہو ہم اس کو پر فیصلہ نہیں کرتے لیکن پٹی چل گئی کہ تو وہ دنائے کرنا پڑنا تھا کیونکہ ہمارے کارکنوں میں بڑی کنفیوزن ہو گئی تھی صرف دنائے نہیں ہوا تھا یہ بھی کہہ دیا گیا تھا دو کشتیوں میں سوار نہ ہو پہلے ذرا ایک کشتی کی سواری پکڑیں مجھے اس کارکنے مجھے ایک بات بتا ہے خان صاحب آپ کے پاس ایکزیکٹ نمبر ہے بڑی کنفیوزنگ سیچویشن ہے کہ ڈرون میں سیویلین کتنے مرتے ہیں اور طالبان یا القاعدہ کے ایجنٹ کتنے مرتے ہیں اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک سرونگ میجر جنرل کا بیان اور آپ کو بتا ہے آج کل آرٹیکلز میں وہی کوٹ ہو رہا ہے غیور محمود صاحب کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ در جو حلاقتیں ہوئی ہیں وہ طالبان کی القاعدہ کے ایجنٹ کی اور غیر ملکیوں کی ہوئی ہیں ڈرون حملوں میں میں اس کو کبھی بھی نہیں مانوں گا میجر جنرل غیور کا جو بیان ہے یہ بالکل غلط ہے یہ ہماری ساری پارٹی ہے اس وقت قبائلی علاقے میں ہمیں ٹوٹل فیڈ بیک آتی ہے آج یہاں وزیرستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کیمینہ باب آپ وہاں کے ملکوں سے پوچھ لیں مجھے یہ بتا دیں کسی سے وہ پوچھ لیں مجھے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ ان کو پتا کیسے چلا ہے میجر غیور کو وہاں تو فوج ہوتی نہیں ہے جو درون اٹیکس ہوتی ہیں جو در فوج ہے ادھر تو درون اٹیکس نہیں ہوتے جو در فوج نہیں ہے ادھر ہوتے ہیں پھر آپ سارے اخباروں میں پڑھ لیں کہ یا ان کے جسم اتنے جل جاتے ہیں کہ پتا نہیں چلتا یا ٹکڑے اتنے ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں چلتا اور آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہے ان سے تو پوچھے ہیں ابھی پھر یہ جو چوبیس مرے ہیں آج اخبار میں آئے کہ عورتیں اور بچے مر گئے ہیں اور جو چالیس مرے ہیں جو چالیس ملک مرے ہیں وہ تو اس کے اوپر پاکستان نے پروٹیسٹ کیا سارے بے قصور لوگ تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ تو ادھر مر جاتے ہیں جو ورانوں میں مرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں کسی کو کیا پتا کون مرتا ہے مجھے پہلے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی اجازت دیتا ہے کس قانون کے مطابق آپ سسپیکٹ کو سسپیکٹ ہوتے ہیں ان کے بیوی بچے صاحب کو مار دیتے ہیں اور پھر آخر میں اگر یہ اتنی کامیاب پالیسی تھی تو اب تک امریکہ کو جنگ جی جانی چاہیے تھی امن ہو جانا چاہیے تھا حالات اور بگڑ چکے ہیں آپ خان صاحب میں ڈرون کے حالے سے ایک اور سوال کرنا ہے مجھے بٹ یہ آپ نے کیونکہ امریکہ کا ذکر کر دیا آپ نے کہا نا آپ وزیر آزم ہوتے آپ وزیر آزم ہوتے امریکی افواج کا سربراہ مائک ملن پاکستان آکے پاکستان کی ایجنسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کے طالبان کو پسند کرتے ہیں جس میں حکانی گروپ کے انہوں نے بات کی اور ان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کی سرزمین پر آکے بعد میں تو سب سے پہلے اسے یہ کہتا کہ آپ یہ جنگ بند کریں کیونکہ آپ جنگ ہار گئے ہیں جنگ کیسے ہارے ہیں کیونکہ عوام آپ کے خلاف ہو گئی ہیں آپ کے جب عوام خلاف ہو جائے آپ دہشتگردی کی جنگ جیتی نہیں سکتے آپ جتنے ماریں گے اتنے اور آپ کے خلاف لڑیں گے آپ نے اگر جنگ جیت نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دل جیتے ہیں دل کی جنگ کبھی بھی بمباری سے نہیں جیتی جاتی اور اس لیے یہ جو ساری ملٹری ایکشن کی ہے ان کے امریکہ کا جو سیاسی لوگ ہیں وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جنگ ہار چکے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اس لیے تو ہلری کلنٹن نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم ہر طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی پریکنڈیشن نہیں ہے یعنی پہلے احتیار نہ پھینکو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان نہیں تیار ہو رہے ہیں اس کا مطلب ملٹری سلوشن فیل ہو گئی ہے تو میں اسے یہ میں تو آٹھ سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ سلوشن نہیں ہے پہلے تو میں نے کسی صورت امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی تھی آج آسے زرداری کہہ رہا ہے کہ اٹھ سٹھ ارب ڈالر پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے چونتیس ہزار لوگ مر چکے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کس کو فائدہ ہو رہے اس جنگ کا پاکستان کو کیا فائدہ اس جنگ کا امریکہ کو کیا فائدہ اس جنگ کا اگر آپ چلیں امریکہ کو آپ یہ کہتے ہیں مگر ساتھ میں ایک انیشیٹیو اس حکومت نہیں لیا تو غالبا شاید آپ بھی وہی لیتے ہیں کہ کارزی کے ساتھ ملے گلانی صاحب کیانی صاحب اور آئیس آئی چیف صاحب موجود تھے ایک کمیشن بنایا ہے طالبان کو کہا کہ آپ کا آفس ترکی میں کھلوا دیتے ہیں ترکی نے یہ آفر کی طالبان نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا تو پھر کیا آپشن کیا رہ جاتا آپ کے پاس امریکہ تو آپ کے کہنے پر نہیں نہ جاتا آپ یہ انیشیٹیو لیتے ہیں جو اس حکومت نہیں لیا ہے طالبان ماننے کو تیار نہیں انسان تب ہی بڑا انسان بن سکتا ہے جب وہ آزاد ہو غلامی کے اندر غلام ذہن کبھی بڑا قام نہیں کر سکتے تو اگر آج اس پاکستان کو ہم دیکھیں کون سا ملک اجازت دیتا ہے ایک دوسرے ملک کو اپنے ملک میں آکے بمباری کر کے اپنے لوگ مارے اور جب عورتیں بچے مرے تو اس کو کہے کولیٹرل ڈیمیج کون سا ملک اجازت دیتا ہے کون سی قوم اجازت دیتی ہے اپنی فوج کو کہ وہ ڈالر لے کے اپنے لوگوں پر بمباری کریں اور جب اور جب بمباری کے اندر لوگوں کے عورتیں اور بچے مرے جب بمباری میں عورتیں اور بچے مرے اور بمباری میں عورتیں اور بچے مرتے کیونکہ بوم کی آنکھیں نہیں ہوتی بوم یہ نہیں دیکھتا جب وہ بھٹتا ہے کہ دیشنگارڈ مر رہے ہیں بے قصور لوگ مر رہے ہیں اگر آپ چلیں امریکہ کو آپ یہ کہتے ہیں مگر ساتھ میں ایک انیشیٹیو سکومت نہیں لیا تو غالبا شاید آپ بھی وہی لیتے ہیں کہ کارزی کے ساتھ ملے کہ گلانی صاحب کیانی صاحب اور آئیس آئی چیف صاحب موجود تھے ایک کمیشن بنایا ہے طالبان کو کہا کہ آپ کا آفس ترکی میں کھلوا دیتے ہیں ترکی نے یہ آفر کی طالبان نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا تو پھر کیا آپشن کیا رہ جاتا آپ کے پاس امریکہ تو آپ کے کہنے پہ نہیں نہ جاتا آپ یہ انیشیٹیو لیتے جو اس حکومت نے لیا ہے طالبان ماننے کو تیار نہیں اس لیے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کو امریکہ کے پتلا سمجھتا ہے اور حامد کرزائی کو بھی بدقسمتی سے پتلا سمجھتا ہے امریکہ کا پتلوں سے وہ کیا نیگوشیٹ کریں گے حامد کرزائی آپ کی سمجھتے سپائن دکھائی ہے حامد کرزائی ان سے تو زیادہ دکھائی ہے اس نے زرداری صاحب بھی اچھے بیانات دیتے ہیں زرداری کے پہلے بیان پڑھ لیں اس نے کہا میں طالبان کو ایک ایک خطہ ایلیمنیٹ کر دوں گا خطہ بھی کر دوں گا اثر میں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کریڈبل گورنمنٹ ہوتی تو کریڈبل گورنمنٹ کبھی بھی کبھی بھی یہ ہماکت نہ کرتی کسی اور کی جنگ میں نہ جاتی اب میرے آٹھ سال سے بیان پڑھ لیں سارے ایک ہی وہ میں نے باہر بھی کہا اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر کریڈبل گورنمنٹ ہو وہ امریکہ کو بھی اس جنگ سے نکال دے اور پاکستان کو بھی بچا دے کیونکہ وہ کبھی یہ ہماکت نہ کرے کوئی قوم اپنی ڈیڑھ لاکھ فوج کسی اور کے لیے پیسے لے کے استعمال کرتی اپنے لوگوں پہ اور اپنے لوگ مرے اپنے فوج ہی مرے اپنے ملک کو برباد کریں کوئی قوم اس کی اجازت دیتی نہیں دیتی یہ تو یہ شروع سے ہی یہ ایک غلط پولیسی تھی اور یہ پولیسی کا جب تک چینج نہیں کریں گے سٹریٹیجی نئی سٹریٹیجی نہیں بڑھائیں گے ڈائلوگ پولیٹیکل ڈائلوگ کا تو حصہ ایک ملٹری آپریشن بان سکتا ہے لیکن ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی کے مائنس ملٹری آپریشن کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے رہا دب یہ اچھا coming back to drones اس حکومت نے اس حد تک گئی ہے کہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی بغیر میزائل والے سرویلینز کے لیے آپ پچاسی ڈرون ہم سے لے لیں تو اس حد تک بیک فٹ پر یا کہہ لیجئے امریکہ کو یا خود فرنٹ فٹ پر آئے ہیں امریکہ کے خلاف اتنا اسپائن تو دکھایا ہے مشرف کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا قابل تعریف نہیں ہے تو یہ ڈرون کیا کر لیں گے مجھے بتائیں کہ آٹھ سال سے ڈرون چل رہے ہیں کیا کر لیے انہوں نے کیا کوئی ان کے امریکہ کے خلاف کم ہو گئے ہیں یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں تو اس سے جب نفرتیں بڑھیں گی انٹی امریکنزم بڑھیں گی تو دہشتگردی بڑھ جائے گی تو وہ تو ڈرون سے بڑھ رہی ہے یہ جب نسکہ ہی غلط ہے تو اس کو ہم نے اس کو لے کے کیا کر لیں گے اپنے لوگ مروانے شروع ہو جائیں گے اور زیادہ ابھی بھی جو سارا بدلہ لیتے ہیں پاکستانیوں سے لیتے ہیں کیونکہ وہاں تو پاکستانی فوج ہے آپ کا بنیادی اعتراض ڈرونز پر کیا ہے ہماری سرحدی خودمختاری کی خلاف وردی یا ہمارے سیولینس کی حلاکت آپ کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ جی اس لیے میرے ڈرونز بڑھے لگتے ہیں ہر طرح میں اس کے خلاف ہوں ہیومن رائٹس وائیلیشن کسی ہر انسان قانون کے مطابق انوسنٹ ہے قانون اجازت نہیں دیتا کہ سسپیکٹ اس کے اب بیوی بچے جو بھی آئے مارت ہیں کوئی دنیا کا قانون نہیں علاو کرتا پاکستان کی سوبرنٹی کی وائیلیشن ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کاؤنٹر پروڈکٹو ہے اس سے دہشتگردی اور بڑھتی ہے اور اس کا سارا بدلہ پاکستانیوں سے لیا جاتا ہے تو پاکستان ان ڈرونز کی قیمت اٹھاتا ہے اپنے خون سے ہمارے فوجیوں کے خون سے ہمارے شہریوں کے خون سے میں ہر طرح اس کے خلاف آپ نے دو آلٹرنیٹ دیئے ایک یہ دھرنا دوسرا آپ کا ایک بیان میں نے پڑھا کہ آپ نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں گے تو یہ کیا امریکہ تو خیر انٹرنیشنل کورٹ آئے کا میمبر ہے ہی نہیں لیکن برطانیہ ہیں اور جو ہیومن رائٹس کے لائر ہیں کلائف سمیت جو تیس سال سے ہیومن رائٹس گوانٹ آنما بے میں جنہوں نے بڑی دیر کیا وہ ان کی کلائبریشن کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یورپین اور برطانیہ کے عدالتوں میں جائے کیونکہ وہ ریکنائز کرتی ہیں انٹرنیشنل لوگ خان صاحب آپ کا ٹریک ریکرڈ اچھا ہے نہیں ویسے عدالتوں میں جانے کا انٹرنیشنل آپ برطانیہ کے عدالتوں میں الداف حسین صاحب کے پاس گئے تھے اور آج کل بڑی اچھی دوستی اب تو فون پر باتیں کرتے ہیں آپ ان سے انٹرنیارٹ ایک انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہے ان کو ثبوت دیا جا کے تو ریکرڈ وہ میرا جو اپنا ریکرڈ ہے ایک دفعہ جب میں گیا تھا وہ تو یہ ان بوثم کے خلاف ادالت میں گیا تھا جو جیت کیا تھا وہ ایک اچھا ہے حسوس حوالے سے ریکرڈ اچھا ہے بڑا آپ کی سیاست کا ریکرڈ اتنا اچھا نہیں آپ نے بڑا کہا تھا کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا سیاست کا ریکرڈ بھی انشاءاللہ یہ اگلے الیکشن میں بہت اچھا ہوگا اگر ہوگا سب سے بڑی ہمارکت کریں آپ کی ملاقاتیں ایجنسی ہوتی ہیں مجھے بالکل نہیں پتا جو سمجھتے ہیں کہ میں ایجنسی سے کنٹرول ہو رہا ہوں وہ خود میچ فکسنگ میں ملوث ہیں ساری زندگی انہوں نے میچ فکس کی امپائروں کے ساتھ مل کے میچ کے لیے وہ سمجھتے ہیں باقی بھی ان کی کی طرح امپائر ساتھ ملانا ہے وہ آپ نے نوے منٹ کی تقریر سنی چوہدری نصار صاحب کی پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے کہا کہ نئی لیڈرشپ کو لانا چاہ رہے ہیں وہ چوہدری نصار کو پتا ہے نہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیسٹیوب لیڈرشپ انہوں نے پتا ہے کہ تیسٹیوب لیڈرشپ کا تو بڑا چاہ ہے جو جنرل جیلانی نے ایک تیسٹیوب لیڈرشپ پیدا کی تھی اور زیاو الحق نے نرچر کی تھی تو اس لیے ان کو خوف زیادہ ہے کہ ایک اور ہی نہ پیدا ہو جائے اور ان کی جو تیسٹیوب لیڈرشپ ہے اس کو شکاست نہ ہو جائے آپ کو کوئی نرچر نہیں کر رہا کوئی سپورٹ نہیں ہے نرچر تو کیا کرے گا آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا دیکھیں جی سپورٹ تو ان کو چاہیے ہوتی ہے جو شارٹ کارٹ چاہیے مانتے ہوں جس طرح شارٹ کارٹ عزیز تھا ان کو شارٹ کارٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آدمی عوام کے زور سے آنا چاہے اور ایک انقلاب لانا چاہے اس کو وہ کسی کے کندے پہ چڑھ کے کیوں آئے گا یہ چونکہ کندے پہ چڑھ کے آئے ہیں سارے آپ دیکھ لیں انہوں نے آپ نے کہا نا کہ جی کارگل میں فوج گزگی مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ لیڈر تو نہیں ایسے ہوتے ہیں تو یہ سائی رمض ہے نہیں آئی جائے بن لی لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہ پھر کھڑا ہوتا ہے جس طرح اردوگان ہے جس طرح مہاتر محمد ہے یہ ہے لیڈر جس طرح قائد آزم تھے زلفکار علی بھٹو بھی تین چار سال کوئی اس کو سب کو ٹوٹل کنٹرول میں تھا لیڈر یہ کبھی بھی نہیں بہانے مارتا کہ جی میں کیا کروں جی وہ فوج نے کر دیا وہ جی ایجنسیز لے گی ریمن ڈیویس کو یہ لیڈرشپ نہیں ہے اردوگان کی ایکزیمپل آپ کیسے دے رہے ہیں اردوگان کی ترکی تو نیٹو میں الائے ہیں نون نیٹو الائے ہیں اس وقت موجود ہے اس کی فوج تو اگردوگان کی ترکی کے اندر فوج کو کانسٹیٹوشنل آئینی طور پر رول تھا کہ وہ ترکی کے آئیڈیلوجیکل فرنٹیز پروٹیکٹ کرے گی اور اس نے جب اس کو جب کچھ ہاتھ لگایا اردوگان کو انہوں نے ٹچ کیا اس نے الیکشن کروایا اور بھاری مجورٹی سے آکے آج کوئی سوا سو فوجیوں کی کوٹ مارشل ہو رہا ہے ان کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مطوخر پہلے کہا ہے لیکن میں اردوگان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس نے اپنے ملک میں ایک سو بیس فوجیوں کو کوٹ مارشل کیا یعنی کہ میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں مجھے ایک اہم بات یاد آگیا حالانکہ مجھے ایک بڑی سینئر لیڈر نے میں نے بات کیا اور میری تائید کی شیخ رشید صاحب نے سرپرائزنگ لی حالانکہ وہ پی ایم ایل این کے خلاف کوئی بات کرنے سے کتراتے نہیں بڑی باتیں کرتے ہیں اس لیڈر نے سینئر لیڈر نے مجھے یہ کہا کہ جب یہ سب ملیں گے اور یہ پوسٹر دیں گے کہ عمران خان جماعت اسلامی پیپرز پارٹی پی ایم ایل کیوں سب ہمارے خلاف مل گئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پنجاب کے عوام ہمیں ووڈ دیں گے کہ یہ تو سارے کے سارے پی ایم ایل این کے خلاف مل گئے ہیں تو اصل میں اسٹیٹس کو کی جو خلاف ہے جو مخالف ہو وہ پی ایم ایل این ہے یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے اصلیت کچھ اور ہے پاکستان کی عوام میں سیاسی شعور آ چکا ہے خان صاحب رات کے دھائی بجے آپ نے مجھے اتنا سارا وقت دیا تینکیو ویسے مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد اسٹیٹیجی کیا ہے آپ کے ان دو دن کے بعد مبکل آپ کو دھرنے کے بعد پتا چاہتے ہیں بہت شکریہ تینکیو میرے ساتھ اس وقت محمد عساق صاحب موجود ہیں اور میران شاہ سے ان کا تعلق ہے اور جتنی ریپورٹ آپ نے سنی ہے میرا خالی میران شاہ کا زیادہ در پاکستانیوں نے جو کہ وہاں سے تعلق نہیں رکھتے اور پاکستان کی لور ایریا سے تعلق رکھتے ہیں نام اگر سنا ہوگا تو وہ ڈرون حملوں سے ہی منسلک سنا ہوگا کہ جی بار بار جو اس کے حوالے سے ریپورٹنگ ہوتی رہتی ہے آجی وہاں پر بہت زیادہ ہمیں ریپورٹنگ ہوتی ہے ڈرون حملے ہوئے پھر بتایا جاتا ہے بہت سارے دیشت گرد مار دیئے گئے امریکہ بھی کلیم کرتا ہے کیا ہے کہ مران شاہ کی قرد اس میں عام بچے اور عورتیں مرتے ہیں ایک گناہگار ہوتا ہے وہ اور دس بے گناہ مرتے ہیں اس میں مجھے معلوم ہے کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں نے ڈرون حملے خود دیکھے ہیں کئی فاصلے سے میں نے دیکھے ہیں وہاں بے گناہ لوگ مرتے ہیں گروں پر حملے ہو رہے ہیں مطلب آپ نے کہا کہ اپنے فاصلے سے دیکھیں تو ظاہر ہے جب ڈرون حملہ ہو جاتا ہوگا پھر وہاں پہ لوگ تو آپ کہتے ہیں وہ سارے بیچارے سیویلین ہوتے ہیں کوئی دہشت کرتے ہیں سیویلین ہوتے ہیں وہ جو پہلے آئے تھے جو لوگ جن کو اب دیشگرد کا نام دیا گیا ہے اور وہ لوگ ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترو افغانستان جاتے تھے اور وہاں جہاد کرتے تھے اب وہ لوگ وہاں رہ گیا ان کے بچے بھی ہیں وہ اگر افغانستان جاتے ہیں جیاد کرتے یا نہیں لیکن وہ ہیں غیر ملکی وہاں رہ گئے پاکستان نے اس وقت اجازت دی تھی کہ تم جب تک چاہو گے یہاں رہو گے جب امریکہ کو یہ لوگ معلوم تھے کہ میں نے ان لوگوں کو ٹریننگ دی ہے اس لئے امریکہ ان کو دیشگرد کہتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آپ کا تعلق کہاں سے میں کفیت اللہ بنو سے تعلق رکھتا ہوں بنو صاحب کا تعلق اے فردو میل سے دراصل بات یہ ہے کہ صرف میڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ جن میں بھی مسلمان ہیں نام پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ سب دیشگرد ہیں لیکن حقیقت یہ ہی نہیں ہے مسلمان تو ایسی سیولائیسٹ قوم ہیں جن کے اندر انسانیت کا ایک مادہ ہے وہ آپ نے آپ کو پوری انسانیت لیکن یہ جہور مسلم ہیں جو ان پر دیشگردوں کا بلیم ٹیرریسٹ کا نام دیتے ہیں صرف یہ بلیم لگاتے ہیں صرف آل اور دا والد مسلمان کو کراش کرنے کے لیے اور کوئی واجہ نہیں ہے صرف کلمہ کو حتم کرنا ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے جو بھی اسلام کا دعا کرتے ہیں ان کو دیشگرد کرتے ہیں دیشگرد کرتے ہیں اور خود وہ دیشگردے ڈراؤن حملے کرتے ہیں چوٹے چوٹے بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں شہید کرتے ہیں بیت اللہ محسود بھی بیت اللہ محسود ڈراؤن حملے میں ہی مارا گیا تھا تو وہ وہ کوئی معصوم بچہ تو نہیں تھا نہیں حقیقت کا ابھی کسی کو بھی یہ لیم نہیں ہے سامتنگ از رانگ اٹھ باٹم اس میں بھی ابھی یہ حقیقت کا پاتہ نہیں ہے کہ بیت اللہ محسود مرا گیا ہے کسی کو بھی نہیں تم کو بھی نہیں ہے مجھ کو بھی نہیں ہے بیت اللہ محسود کی تو ویڈیو دیکھی ہوگی نا آپ نے پھر اس کے بعد حکیم اللہ محسود کو بنا دیا نہیں بلکل آئیسا ہوتا رہتا ہے لیکن ابھی تک حقیقت کا کوئی روپ کسی کو بھی سامنے نہیں آئی ہے یہ جو آپس میں ایک گورنمنٹ والے ہیں صرف مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے سب یہ ایک سادش ہے سادش کے تقریب یہ گیم ہو رہا ہے سن دوہزار سے تقریبا دوہزار ایک سے یہ ہو رہا ہے اور گناہ مسلمانوں کو کرش کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے صرف بس یہی وجہ ہے ایک بیت اللہ محسود اگر دیشگر ہے تو سارے پین ساٹھ لاکھ قبائل تو ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے ڈرون حملوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے ان کو نہیں شہید کرنا چاہیے بکاز یہ حقیقت تو ہے نا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وزیرستان میں پورے قبائلی علاقوں میں دیشتگرد چھپے ہوئے ہیں ہی نہیں ہیں تو سہی نہ وہاں پر دیشتگرد یا وہاں پر ساری بس سیولین ہیں ماسوم لوگ ہیں پہلے نہیں تھے اپریشن سے پہلے یہ دشگرد نہیں تھے جب اپریشن کیا گیا جب ایک گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ بھی اوبر جاتے ہیں میران شاہ کے لوگ بیزار نہیں تھے پریشان نہیں تھے کہ تالبان آتے ہیں دیشتگرد آتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا میران شاہ کے لوگ پریشان ہیں پہلے پریشان تھے کہ تالبان تنگ کر رہے ہیں پھر ملیٹری کیا ہوئے ہیں پہلے تنگ نہیں تالبان تو بعد میں پیدا ہوئے جب یہ ظلم شور ہوا تو تالبان پیدا ہوئے آماد بھی تالبان بن جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر پر ڈرون حملہ ہو جاتے ہیں دس بندیں مر جاتے ہیں تو وہ باقی جو ہوتے ہیں دو تین بندیں وہ غصے کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں بہت شکریہ ناظرین میرے خیال ہے میں ابھی تک پروگرام میں آپ کو تقریباً تمام علاقے کے لوگوں کی راہے سنا چکا ہوں نورتھ وزیرستان میران شاہ بنو کے لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ ساؤتھ وزیرستان کے لوگ تقریباً تمام لوگوں کی راہے سنا چکا ہوں جیسا کہ میں نے پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ میں آج چاہ رہا تھا کہ میرے پروگرام کے یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں ان کا جو موقف ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کہ جی وہ سوچتے کیا ہیں کیونکہ انہوں نے آج سپیشلی زرنے کو جوائن اگر کیا ہے ان کی راہے آپ سن رہے ہیں کہ ڈرون کے حوالے سے ان کی کیا راہ ہے میں ذرا اس حوالے سے مزید گفتگو کرتا ہوں اور کچھ مزید لوگوں کی راہے آپ کو سناتا ہوں پیچھے سے آواز آئی ہے کہ جی کوئی پارا چنار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اگین میں کہوں گا یہ بھی وہ ایریا ہے جس کے بارے میں اگر آپ سنتے ہیں اگر پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے لوگ پارا چنار کو جانتے ہیں غالباً تو وہ انفورچنٹلی بدقسمتی سے جب لفظ آتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کوئی دیشت گردی کے حوالے سے ہاں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چینج آف فیسز نہیں چاہیے آپ کی بار ٹھیک ہے ہم نے کئی دفعہ دیکھ لیا کہ مختلف چہرے بدل دیے جاتے ہیں نظام وہی رہتا ہے چاہے جمہوریت یا عمریت وہی خاندان وہی لوگ وہی کچھ ہمیں نظر آتے ہیں یہ دونوں نظام جمہوریت اور عمریت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اب ہمیں ایک تیسرا نظام چاہیے جو اسلام کا نظام ہے جو کہ اصل میں خلافت کا نظام ہے جب تک خلافت کا نظام نہیں آئے گا ہماری یہ مسائل حل نہیں ہوں گے یہ ڈرون حملے کبھی بھی نہیں بند ہوں گے امریکہ کو جو ہے کبھی بھی یہ لوگ اس کے سامنے جھکتے رہیں گے اسی طریقے سے جب بھی ہم نے دیکھا دیکھیں زیہ کے دور میں عمریت کا دور تھا تب بھی وہ امریکہ کے ہاتھوں بکاوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا جمہوریتیں آئیں تب بھی وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے پھر ہم نے دیکھا مشرف کا دور آیا وہ امریت کا دور تھا پھر بھی وہ امریکہ کے آگے بکے ہوئے تھا اور ہماری سوورینٹی کو انہوں نے فروخت کر کے رکھا ہوا تھا اور اب دوبارہ اس وقت گن گائے جاتے تھے کہ جمہوریت آئی گی تو شہد کی نیریں بہ جائیں گی دودھ اور شہد کی نیریں بہ جائیں گی ہم نے دیکھا یہ جمہوری دور بھی اور اس کے اندر بھی وہی امریکہ کے آگے یہ لوگ سجدہ ریز ہیں وہی جو ہے ان کے حکامات کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہمیں اب صرف اور صرف خلافت کا نظام چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتاراوہ نظام ہے جب تک یہ خلافت کا نظام نہیں آئے گا اور ہم نوجوانوں نے یہ اہد کر لیا ہے کہ اب ہم اس خلافت کو ضرور لے کر آئیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے ہم ہر قربانی دیں گے اس نظام کے لئے مجھے ایک بہت ہے مجھے ایک بہت ہے ڈرون حملے نام منظور تو کیا طالب نائزیشن منظور ہے آپ کو دیکھیں میں خلافت کے نظام کی بات کروں طالب نائزیشن وہ میں سمجھ گیا خلافت کے نظام وہ ایک الگ لائے عمل ہے خان صاحب کا منیفیسٹو پڑھا ہوئے میں نے مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے طالبان کا لائے عمل ہے آپ اس قسم کے ایریہ سے پارچنار صاحب کا تعلق ہے مجھے بتائیے میرا تعلق باجوڑ سے میرا ساتھی باجوڑ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کا آپ کو یہی انفرمیشن ہے کہ طالبان ہے ہی نہیں وہاں پر وہ کچھ نہیں کرتے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے نہیں نہیں میں طالبان کے حق یعنی کہ میں ان کے حق میں بات نہیں کر رہا میں اسلام کے نظام کے حق میں بات کر رہا ہوں اسلام کے نظام سے مراد صرف طالبانائزیشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ درست یہاں تک آپ درست مجھے بتائیے باجوڑ کے لوگ پریشان ہیں طالبان سے یا نہیں ہیں دیکھیں وہ طالبان سے بھی پریشان ہیں اور وہ اس جمہوری نظام سے بھی پریشان ہیں نہ ہمیں طالبان چاہیے نہ جمہوریت چاہیے اب ہمیں صرف اور صرف ریل جو اسلام کا نظام ہے جو خلافت کا وہ چاہیے باجوڑ میں آپ کی کیا انفرمیشن ہے باجوڑ میں جو ڈرون حملے وغیرہ ہوئے ہیں اس میں کون مارا گئے عام لوگ مرے گئے ٹھیک ہے سیویلینز ہیں جو کہ مارے جاتے ہیں ہمیشہ اور اور صرف یعنی کہ بہت سارے لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں صحیح ہے یہ صحیح ہے کہ طالبان کی ویسے لوگ تنگ ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اس نظام سے خوش ہیں دونوں سے اب اپسٹ ہو گئے ہیں انہیں ایک نئی چیز چاہیے بے سکی مجھے باجوڑ سن کا تعلق ہے مجھے ضرور ملی ہے کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی لوگ قطعی طور پر خوش نہیں ہیں وہاں طالبان ایک حقیقت ہیں وہاں پر اور تنگ کرتے ہیں لوگوں کو قطعی طور پر خوش نہیں ہیں مگر اس نظام سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں جو نظام اس وقت موجود ہے اور جس نظام کو یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام ہو اس کی انہوں نے خود بات کی ہے کچھ مزید لوگوں کی میں ذرا رائل ہوں یہاں پر اور تاکہ یہ پارچنار سن کا تعلق ہے آجی ذرا آپ ہمیں بتائیے یہ دیشرتگردی کے حوالے سے ہمیں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ہم جو سیٹرل ایریاز کے لوگ ہیں اس میں اور پارچنار کیا حقیقت کیا ہے کیا دیکھتے ہیں ویل سر اگر حقیقت پر دیکھا جائے تو وہ ایک دو تین ارفاظ میں بیان کرنا کافی مشکل ہے اب آپ تفصیل سے بتائیں تفصیل سے میں یہ بتاؤں گا جس طرح میرے بائینے بات کی یہاں پر میں تو بیلیو مین کی باتیں سن کر چونک کر رہا گیا کہ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں جی یہاں پر جو یہاں پر ہی جو عمران خان صاحب یہاں پر دو دن کا جو درنا دے رہے ہیں تو ریل سینس پولیٹکس میں درنا تو اسے کہتے ہیں جب تک آپ کے جو فیصلے وہ منظور نہ ہو چکے ہوں آپ اپنے بات سے پیچھے نہیں اٹھتے کیا فائدہ دو دن کا اسی طرح ہمارے جو جماعت اسلامی کے بھائی ہیں وہ انہوں نے جو درنا دیا تھا اس دن اتوار کے دن اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تین بجے دو گھنٹے کا درنا سے ہمیں کیا ملے گا کیا ہماری درنا ٹیکس بند ہو جائیں گے کیا یہ جو ملک میں بلیک وارڈر کی جو بلکل کل عام پیر رہے ہیں کیا یہ چلے جائیں گے اس ملک سے نہیں جائیں گے یہ صرف ہاف دن کا دن ہے کیونکہ اتوار کے دن ترانسپورٹرز کی چھٹی ہوتی ہے اتوار کے دن جو کل ہے اتوار اور آج جو ہفتہ ہے تو مطلب جو دو تین بجے تک جو ترانسپورٹر تھے وہ تو چلے گئے اس کے بعد تو وہ ریسٹ کریں گے وہ تو نہیں جائیں گے کیونکہ آج ویکنڈ ہے سب لوگ اپنے گھر چاہ چکے ہیں کیونکہ ویسے نیٹو نے بھی کہہ دیا کہ وہ دو دن تک اپنی سپلائز چلائیں گے نہیں تو آپ کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے زرنے کا یہ ایسی ہی سمبولی سجی میں تو ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ میں ترخم بھی میں وزٹ کر چکا ہوں ترخم ٹھیک ہے وہاں پر کتنے کنٹینرز کتنے گاڑیاں کڑی ہوتی پینڈنگ پر ایونکہ ویک ویکس تک گاڑی ہوتی ہیں وہ در تک نہیں جا سکتی اتنی آسانی سے مطلب فور ایزامپل ٹھیک ہے دو دن قدر نہ ہو گئے وہاں پہ گاڑیاں رک گئے ٹھیک ہے جی وہاں پہ جو وہاں پہ تقریباً ایک سو بیس گاڑیاں کڑی ہیں گنٹے میں ایک گاڑی وہاں پہ وانستان در جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جب پوری ہوگی ہوگی تو ادھر سے تو پھر وہ ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی تو کیا فائدہ جیسے درنے کا جو صرف اور صرف ایک ہاف دے کیلئے ہو آپ بیٹے رہیں یقین کیجئے اگر آپ صرف اور صرف ایک ہفتہ تک یہاں پر کمپلیٹ بیٹے جائے ان کی بات جنرل حمید صاحب کی کہ وہ ان کے پاس جب ٹوائلٹ پیپر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے چیخت ہے ٹوائلٹ پیپر کیلئے تو آپ خود سوچیں کہ اگر ہم صرف ایک ہفتہ یہاں پر فل مطلب صبح سے لے کر شام تک ہم یہاں پر بیٹھ رہے کہ نہیں ہم یہاں سے نہیں جائنا کیونکہ وہ جو ہم صرف دینا تھا خان صاحب کو تو ایک ہفتہ کا دیتے بلکل ایک ہفتہ کے بھی کم ہے کیونکہ اگر آپ صرف جو پورا درنا ہے نا پورنا پورا ایک مہینے کا آپ درنا دیں ایک مہینے کا یہ بلیک وارڈر بھی یہاں سے چلے جائے گی یہ جو ہمارے کرپ لیڈر سے وہ بھی چلے جائیں گے یہاں سے بلیو میں یہ نظام بلکل تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پر آپ ہمارے پڑا چنار میں آئیے پڑا چنار میں وہاں پر کون لڑا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ وہاں پر کس کسی لڑایی شروع ہو رہی یہاں پر ہم ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ایسا بائی ایسا فرنڈ کلوز فرنڈ ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک پاٹک ہے جو ہی وہ کراز کر لیتے ہیں پھر وہی فاسدات شروع ہوتے تھے تم شیابو میں سنی ہو یہ کیا چیز ہے کیا حضور صلی اللہ نے آخری ختم یہ نہیں کہا تھے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کیا ہماری کرپٹ لیڈرز اس حدیث پر کیوں مطلب فوکس نہیں کرتے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ جو ہمارے مطلب جو کچھ ہو رہے ہیں کیا اس کے بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کون کر رہے ہیں امریکہ دیفیلیٹی کر رہے ہیں ناظرین بڑی اہم باتیں انہوں نے کھی ہیں پارا چنار سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بتمہ نہیں ہے کہ صرف دو دن کا آپ سیٹن کریں کہتے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر مہینے کا کریں کیونکہ ایک سو بیس ٹرک تو جو ہے وہ افغان بورڈر پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اتنے دن میں ایک سو بیس ٹرک نکلیں گے تین چار دن میں دو دن میں ان کا درنا ختم ہو جائے گا مزید ٹرک پہنچ جائیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ہم آتے ہیں جب اس طرح تو سب بھائی بھائی ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں مزید ٹرک پہنچ جائیں گے